دل توڑا دل توڑا دل توڑا دل توڑا مزاً رائعاً نمیدی بچ برور شخص ملدی دل توڑا ملدی دل توڑا ملدی ملدی انجام اچھا تم پریشان نہ ہوں میں گھر جا کے ان سے بات کرتا ہوں سلمان اب بھی انہیں فون کرو پوچھو ان سے کیا کارنامہ انجام دیا ہے انہوں نے کیا بات ہے سب ٹھیک ہے نا آہ یار بس وہی پرانا چاوز باؤ کے مسئلے ہیں یہ پھر بھی ہوا کیا بتاتا ہوں سے دیکھتا ہوں گھر جا کے کیا مہمہ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں اچھا اچھا اب مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو کہ مجھے کیا کرنا چاہتے اور کیا نہیں جو میں نے ٹھیک سمجھا وہی کیا ہے اگر آپ وہاں چلی گئی تھی تو فریہا کو جا کر باتیں سنانے کی کیا ضرورت تھی ضرورت تھی مجھے اس لڑکی کا دماغ درست کرنا تھا اور یہ بہت ضروری تھا اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ وہاں جا کر یہ سب کچھ کریں گے تو میں آپ کو کبھی وہاں آ جانے دیتا اچھا اگر تم مجھے روکتے نا تب بھی مجھے جانا ہی تھا مجھے نگت کا اور فریہا کا دماغ ٹھیک کرنا تھا انہیں سمجھانا تھا اور کان کھول کے سن لو تمہیں کوئی ضرورت نہیں کہ وہاں جا کر وضاحتیں دو ابھی ہماری شادی ہوئی نہیں ابھی اس سے اپنی لرائیاں ہو رہے ہیں اسی لئے تو میں تمہیں وارن کر رہی ہوں مجھے آگے کے حالات ٹھیک نظر نہیں آ رہے دیکھو سلمان ابھی بھی وقت ہے سنبھل جاؤ ہاں ہاں میں جانتا ہوں آپ پہلے دن سے اس شادی کے خلاف ہیں اور چاہتی نہیں کہ یہ شادی ہو صدی لڑکا اپنے پاؤں پہ خود کلاری مارنا چاہتا ہے صدی کہیں گا آئیشہ ہائے ماما ہیلو کہاں سے آ رہی ہے میں دوست سے ملے گئی تھی کونسی دوست آج کل آپ مجھے لے کر کچھ زیادہ شک پہ مبتلا نہیں ہے نہیں یہ ایسے تو کوئی بات نہیں میں تو ایسے پوچھ رہی تھی آہ اریبہ سے ملے گئی تھی بس اتنی سی بات ہے آل رہیٹ جا موسیقی 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 سلمان جواب دو بات کی ہے تم نے آن جی سے ہاں کی تھی تو کیا کہا انہوں نے کیوں آئی تھی وہ میرے گھر اس طرح مجھے ضلیل کرنے یار وہ تمہاری ساس ہے تمہارا کوئی رشتہ ہے ان سے وہ تمہارے گھر آ سکتی ہیں آ سکتی ہیں لیکن اس طرح مجھے باتیں سنانے نہیں آ سکتی وہ مام تو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی جس سے تمہیں غصہ آ جائے گا اچھا تو آنٹی جھوٹ بھی بولتی ہے اور وہ بھی اتنی معارض سے فریہ ذرا سوچ کر بات کرو مجھ سے غلطی ہو گئی سلمان مجھے اسی وقت ان کی ساری باتیں ریکارڈ کر لینی چاہیے تھی یار فرگارڈ سیکھ چھوڑ دو نا اس بات کو اتنی آسانی سے نہیں کیا چاہتی ہو پھر لڑوں میں اپنی مام سے جا کر میرے خاطر تم کیا لڑو گے لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہو نا کہ فریہ بلا وجہ میں باتیں نہیں سن سکتی اچھا اچھا میں سمجھا دوں گا پتھانے کب سمجھاؤ گی اچھا چلو ان باتوں کو چھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کھانا کھایا سلمان بات بدل کے اس طرح شہروں کی طرح ریاکٹ مت کرو اچھا بابا نہیں کرتا پھر اس بارے میں بیٹھ کر بات کریں گے ویسے بھی میرا بھی تم سے بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں فریہ مائدہ جی امی دیکھو بیٹا آج جو بھی ہوا اس کا حسیب سے ذکر مت کرنا جی اچھا میں جانتی ہوں تم حسیب سے کوئی بات نہیں چھپا دی لیکن گھر کے سکون کے لیے کچھ باتوں کو دبانا پڑتا ہے آپ فکر مت کریں میں حسیب کو نہیں بتاؤں گی مدہ نہیں خام خام فریہ کے ساتھ باتیں سنا کر چلی گئیں جی اور ان کا ابھی سے اگر یہ سلوک ہے فریہ کے ساتھ تو شادی کے بعد تو وہ اس کا حشر کر دیں گی امی شادی جلدی کرا دے کیونکہ اس طرح کی باتیں تو بڑھتی جائیں گی برنا تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا سلمان تو اس کی ہر بات سہ لیتا ہے اتنا اچھا رشتہ ہمیں پھر کہاں ملے گا ملے گا کمین مجھے ایشہ بیٹی کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی مادم جی جی بتائیے میڈم وہ آپ کا اندازہ جو تھا وہ بلکل درست تھا آئیشہ بھار ایک لڑکے سے ملتی ہیں کون ہے وہ شایان نام ہے اس کا کرتا کیا ہے اور بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا میڈل کراس فیملی سے تعلق ہے ایک بڑی بہن ہے جس کی شادی ہو گئی ہے ایک چھوٹی بہن ہے اور والی صاحب فوت ہو چکے ہیں شایان جوب تلاش کر رہا ہے یعنی بے روزکار ہے وہ جی میڈم بہت شکریہ آپ کا آپ جا ستے ہیں حسنا بہت شکریہ آپ ابھی تک غصے میں ہوتی تو کیا نہیں ہونا چاہیے یاریک تو تمہارا غصہ بھی جلت ختم ہی نہیں ہوتا میں غلط بات پر ہی غصہ کرتی ہوں سلمان جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کیا قصور ہے تمہارا کوئی قصور نہیں ہے سارا قصور میرا ہے اس لئے کبھی تم مجھ سے لڑتے ہو اور کبھی اپنی اممہ کو بھیج دے تم میرے گھر مجھ سے لڑنے کے لیے تمہاری بھی کچھ لگتی ہے ابھی وہ میرے کچھ نہیں لگتی ہماری منگنی ہوئی ہے سلمان شادی نہیں ہوئی کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے جس طرف تم حالات کو لے کر جا رہے ہو مجھے یہ شادی ہوتی نظر نہیں آتے میں حالات کو لے کر جا رہا ہوں یا تم تم نہیں میں سارا سے افیر بھی میں چلا رہی ہوں ہر ملاقات پر تم سے جگڑتی بھی میں ہوں اور اپنی امی کو تمہارے گھر جگڑنے کے لیے بھی میں ہی بھیج دے بھائیہ میں نے موم کو نہیں بھیجا تھا موم اپنی مرضی سے وہاں آئی تھی جب تم اپنے گھر میں میرے خلاف باتیں کرو گے تو انہیں تو غصہ آئے گا نا میں ایسا کیوں کروں گا یار مجھے کیا پتا ہم کب تک اس موضوع پر بات کرتے رہیں گے واو تمہاری انسلٹ نہیں ہوئی نا اس سے لئے تم یہ کہہ رہے ہیں اچھا واوا موٹ ٹھیک کر لو کیا ہم لڑنے کے لئے ہی صرف ملتے ہیں اپنے آپ سے پوچھو کیوں بلائے تھا مجھے یہاں سوچا تھا کہ ہم بیٹھیں گے کچھ خوشکبار باتیں کریں گے اس موضوع پر بات نہیں کریں گے بھول جائیں گے باتوں کو تمہارا موڈ ہی نہیں ٹھیک ہو رہا اچھا بابا میں اپنی موم کی طرف سے تم سے سوری بولتا ہوں I'm sorry جو سپیو اور اپنا موڈ ٹھیک کر لو اور اپنا موڈ ٹھیک کر لو اور اپنا موڈ ٹھیک کر رہا میں نے تمہیں بتانا تھا کہ کل میں نے تمہاری خالہ کو بلایا کیوں کس لیا تمہارے اور علی کے رشتے کے لئے لیکن کیوں ماما کیونکہ مجھے یہ بہتر لگتا ہے آئیشہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے مجھے علی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر اب ہو جاؤ ماما بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہے میری میں سمجھنا نہیں چاہتے آئیشہ تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہو کہ اپنا اچھا بورا سمجھ سکور میں تمہاری ماں ہوں تمہارے بھلے کے لئے لیکن علی ہی کیوں علی کیوں نہیں پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ کل تم کہیں نہیں جاؤ گی گھر پہ رہنا سن لیا ہاں ہلو شایان کل کل آنٹی آ رہی ہے میری گھر اوہ لیکن یہ سب مجھے کیوں بتایا تھا وہ میرا ہی پروپوزل لے کر آرہی ہیں شایان اچھا شایان میں بہت پریشان ہوں کیوں اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے تمہیں انکار کر دینا اور ویسے بھی تمہاری ماما تمہاری کوئی بات ٹالتی تھوڑی ہے اس دفعہ ماما ہی تو مجھے پریش رائز کر رہی ہیں پتہ نہیں ہونے کیا ہوگی ہے پہلے تو اچانک وہ علی کا قصہ بھول گئی لیکن اب پتہ نہیں کیوں اتنا ضد کر رہی ہیں اشیق تم صرف اور صرف میری ہو اور میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا کبھی بھی نہیں میں بھی چاہتی ہوں شایان ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں کہ اس بارے میں جلدی کرو شایان پلیز اچھا تم پریشان نہ ہو اللہ تعالی پچھنے کچھ بہتر کرے گا اللہ حافظ خدا حافظ موسیقی 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 کیا بات ہے فریہ بہت خوش نظر آ رہی ہوں آج بڑے اچھے طریقے سے سلمان کی طبیعت صاف کرکے آئی ہوں کس حوالے سے ہرے جو اس کی ماں نے ہمارے گھر پہ آ کے مجھے باتیں سنائی تھی اس حوالے سے تم نے ابھی تک اس بات کا پیچھا نہیں چھوڑا کیسے چھوڑتی پیچھا جب تک سلمان سوری نہیں کہتا میں اس بات سے پیچھے نہیں اٹھتی پھر کر لی اس نے سوری تسلی ہوگی تمہاری کہتی بس اب بھول جاؤ فریہ اس بات کو آپ ان لوگوں کیتنی سائیڈ کیوں لے رہی ہیں میں کسی کا ساتھ نہیں دیری صرف تمہیں زندگی کی اونچ نیچ بتانا چاہ رہی ہیں زندگی میں سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں اور پھر بہت سی چیزیں برداشت کرنی ہوتی ہیں کتنی باتوں کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہوتا ہے کیوں کروں میں چیزوں کو برداشت؟ کیوں کروں میں سمجھوتا؟ مجھ میں کوئی کمی ہے کیا؟ کوئی کمی نہ بھی ہو بیٹا پھر بھی بہت سے رشتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اوف دوبارہ آپ کو مائدہ بھابی نے کوئی پٹی پڑھائی ہے نا؟ چلو اب تو مائدہ بھابی کے خلاف ہو جانا؟ نہیں کرتی میں مائدہ بھابی یا بھائی کے خلاف کوئی بات میں جانتی ہوں کتنے چہیتیں ہیں وہ لوگ آپ کے میری تو اس گھر میں کسی کو فکر ہی نہیں ہے کیا بات ہے ختیجہ؟ تم نے مجھے اتنی ارجنٹ کیوں بلوایا؟ نہیں ارجنٹلی تو نہیں میں نے تو بس کہا تھا کہ آپ کے پاس جب بھی وقت ہو تو چکر لگائیں ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے تمہاری آواز سے لگا تم نے شاید کوئی ضروری بات کرنی ہے؟ جی بات تو ضروری ہے وہ آپ نے عائشہ اور علی کے رشتے کی بات کی تھی؟ ہاں کی تھی؟ تو میں آپ سے کہنا چاہی تھی کہ مجھے اس رشتے پہ کوئی اتراز نہیں ہے اور میں چاہتی ہوں کہ عائشہ اور علی کی شادی جلد از جلد ہو جائیں کیا واقعی؟ جی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے فریال میں اپنی ایک لوتی بہن کو کیسے انکار کر سکتی تھی بھلا؟ میں ویسے تمہیں ایک اور راز کی بات بتاؤں علی آشی کو بہت پسند کرتا ہے کیا واقعی؟ میرے لئے اور عائشہ کے لئے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ بس فریال اب خدا کرے گا کہ یہ رشتہ دونوں گھرانوں کے لئے باعث رحمت ہو آمین آمین انشاءاللہ کیا بات ہے شایان؟ آج بہن کی آت کیسے آگئی؟ بس یہاں سے گزار رہا تھا تو سوچ آپ سے مل لو لگ تو نہیں رہا کیا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مجھے کوئی کام ہوگا تب ہی آپ سے بات کروں گا ہم میں نے ایسا بھی نہیں کہا اچھا یہ بتائیں کہ حسیب بھائی کیسے بلکل ٹھیک ہے اور بزنس کسا جا رہا ہے ان کا اچھا جا رہا ہے کیوں؟ آپ ہی آپ ان سے کہہ کے مجھے جواب دلوا سکتی ہیں ان کے اوفیس میں تم ہسیب کے اوفیس میں کام کرنا چاہتے ہیں لیکن تمہاری دگری میں تو جواب کرنا چاہتا ہوں لیکن پہلے کوئی ایکسپیئنس ملے اچھا تو جناب جلدی سے جلدی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں کس کے لئے کسی کے لئے نہیں اپنے لئے آپ بتائیں کہیں کہیں گے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میں ہاں سیب سے بات کروں گے کام ہو جائے گا آپ بھی آپ بھی آپ بھی بولوں گے آپ بھی بولوں گے کیا مائدہ بابی کا بھائی کیوں آئے ہیں مجھے کیا پتہ تو پتہ ہونا چاہیے نا آپ کے بیٹے کی بیوی ہے وہ پتہ نہیں کیا خسر خسر چل رہی ہے کہیں ہمارے خلاف کوئی پلان بنا رہے ہیں ارے مائدہ کی اتنی جرت نہیں حسیب کو میرے خلاف فرق علا ہے وہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی امی اتنا اندھا اعتماد مت کریں ان پر کیا کہہ رہی ہو تم آپ کو نہیں پتا کہ حسیب بھائی کو بھی کیسے پٹیاں پڑھاتی ہیں وہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مرضی ہے آپ کی آشی کو کیا ہوا ہے کافی چپ لگ رہی ہے نہیں ہے آپ تو جانتی ہیں خدیج آپ ہی ہے تو کمی بات کرتی ہے ہاں لیکن اب تو میں اس کی ہونے والی ساس ہوں اور میں تم سے بہت دھیر سارا لڑوں گی بھی کیوں ٹھیک ہے نا آشیب جی میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں نہیں کیوں بیٹھو لگتا ہے شرما رہی ہے جی اچھا اچھا آشی بیٹھی رو ہمارے ساتھ میں تم سے پھر ایسی کوئی بات نہیں کروں گی ہرے بھی فریال کچھ میٹھا کلاو نہ چائے پلائی ابھی تک باتوں میں اور خوشی میں میں بھولی گئی میں ابھی بنواتی ہوں چائے نوری نوری موسیقی 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 میں ٹھیک ہوں اپنی بہن کی خیریت پوچھ لیا آپ نے جی پوچھ لیا ہے جی تو اہم کام تو ہو گیا نا میری خیریت جان کے کیا ملے گا آپ کو جی جائیں شایان امی اسے مل لیا تو ہاں مل لیا ہوں فریہ سے کیا بات ہو رہی کی کیا صرف پھر یہ لڑکی ہے یہ اس لڑکی کی تو کسما دی پوچھے جس کی اس سے شادی ہو گیا چلا موسیقی 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 خدیجہ آپ بھی تو بہت خوش ہے اس رشتداری پر ایشہ تم خوش ہونا اس رشتے سے آپ کو میری خوشی سے کیا لینا دینا تم خوش ہو یا نہیں ہو بات تو تمہیں میری ہی ماننی ہو دیکھ لیں گے موسیقی موسیقی کیا چاہ رہی ہوگا سختی کروں میں تمہارے ساتھ فلو میں آپ کو کرنے نہیں دوں گی شادی تو تمہاری علی سے ہی ہوگی کیا ہے اس لڑکے کے پاس نہ جوب نہ پیسے نہ کاروبار کیا ہے اس کے پاس اس لڑکے کے پاس کس لڑکی کی بات کر رہی ہے بولے شایان آپ شایان کو کیسے جانتی ہیں that's not important اہم باہ I don't believe it mama آپ میری جاسو سے کر با رہی ہیں تم جیسی لڑکی کی ماں کو ایسا ہی کرنا چاہیے کیوں ہے آپ اپنی انسی کیوں بتائیں کیوں ہے کیوں کہ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے جسے تم بات کرتی ہو جسے چھپ چھپ کے تم ملے جاتی ہو میری اجازت کے بغیر اب پتہ چل گئے آپ کو اب آپ یہ بھی جان لیں کہ اسی سے میں شادی کروں گی کبھی نہیں ہو گا یہ وہ لڑکا تمہارے قابل نہیں ہے آئیشہ ماما میں اس سے محبت کرتی ہوں بے وکوفی ہے یہ اس کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو تمہارے یہ لائف سٹائل افورڈ کر سکے میں گزار لوں گی زندگی تمہاری بھول ہے آئیشہ وہ لڑکا صرف تمہاری دولت کے پیچھے اور کچھ نہیں نہیں ہے شایان ایسا ماما یہ تم سمجھ رہی ہو نا ہر مرد مطلب پرست ہوتا ہے آپ سب مردوں کے لئے اسی لئے نیگٹیو سوچتی ہیں نا کیونکہ ڈائیڈ نے آپ سے شادی کر کے چھوڑ دیا تھا آئیشہ ماما موسیقی 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 آج شایان آیا تھا موسیقی 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 ہاں بولو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کے آفس میں کوئی جگہ خالی ہو تو جاپ کیلئے زائری سی بات ہے چلو ٹھیک اس کو بولنا کلا کے میرے مینجر سے مل لے واقعی مطلب اتنی جلدی بات بن گئی زائری سی بات ہے بھئی تینی پیاری بیوی ہے میری میں میں اس کے بھائی کو منا تو نہیں کر سکتا ہوں تھانک یو دیکھو کتنی محبت کرتا ہوں گا تم سے پھر بھی تم سارا ٹائم موں لٹکا کے رکھتی ہو سب اوبر نہیں کرتے کافی پہنگیا ہاں بہت ساری بہت ساری لاتے ہوں موسیقی بابی بابی جی آپ ہی بولیں بات کی تھی مینے حسب باب کی تھی مینے حسب اچھا پھر کگیا کہو ننے تم کل ان کی آفیس چلے جا نہ اور مینجر سے مل لے مینجر لے لے لیکن کیوں کام کنیے وہ تمہیں کام سمجھا دے گا کیا واقعی میں مینی جاوب ہو گئی ہیں ہا بالکل تینکیو آپ ہی اچھا اب تم اپی کو تھانکیو بولو گے اچھی بات پہ تو بولنا بنتا ہے نا اپی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے بابی بابی کیا ہوا میرے کمرے میں آئے بتاتی ہوں کیا ہے اچھا شیعر میں تم سے بات بات کرتی ہوں ہاں کیا ہوا کیا ہی یہ کیا ہے are you blind نظر نہیں آرہا آپ کو یہ میرے کپڑے زمین پہ کیسے پڑے لیکن میں نے تو ٹھیک سے تہ کر کے رکھے تھے اگر ٹھیک سے رکھے ہوتے تو میرے کپڑ کھولتے ہی سارے کپڑے گرنا جاتے پتہ نہیں شاہ جلدی میں رکھتی ہوں کی جلدی کس بات کی جلدی ہوتی ہے آپ کو کرتی کیا ہے آپ سارے گھر کا کام امی دیکھتی ہیں آپ کے ذمہ بس یہ ایک دو کام ہی ہے تو کس بات کی جلدی ہوتی ہے آپ کو پورے دن بس آپ کو اپنے میکے والوں سے فون پہ بات کرنی ہوتی ہے آہستہ بولو فریحہ آگے کوئی تمہارا یہ رویہ برداشت نہیں کرے گا اور ہم جو آپ کو برداشت کرے وہ میں نے آج تک کسی سے اس لہجے میں بات نہیں کی جیسے تم سلمان اور اپنی ہونے والی ساتھ سے کرتی ہو موسیقی تم خوش ہو یا نہیں بات تو تمہیں میری نمائی شادی تو تمہارے علی سے ہی ہوگی اب پتہ چل گیا آپ کو اب آپ یہ بھی جان لیں کہ اسی سے میں شادی کروں ہی وہ لڑکا سکھ تمہاری دولت کے پیچھے اور کچھ نہیں آپ سب مردوں کے لیے اسی لیے نیگٹیف سوچتی ہیں نا کیونکہ ڈائیڈ نے آپ سے شادی کر کے چھوڑ لیا تھا آشا موسیقی کیسو شایان مہتی ٹرک بیٹر پیوز مینیجور سملاکات ہوئی تمہاری؟ جی جی انہوں نے کام بھی سنجھار کرے اوکی گوڈ سیلنی بغیر در ڈسکس کی ہونے سوڑی جی ٹھیک ہے اچھا دیکھو شایان بات در اصلا یہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تم میرے ریلٹیو ہو لیکن سیلری میں تمہیں سے بہتنی ہی آفر کر سکتا ہوں جتنی میں ایک ایسے ایسے امپلائی کرتا ہوں جو میں پاس نیا کام سٹارٹ کرتا ہے مجھے امید ہے کہ تمہیں اس بات سے کوئی اتراز نہیں ہونا جی جی حسیم بھائی مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ای انڈیسٹین چلو اچھی بات ہے مہنا میں تو ہی سوچ رہا تھا کہ شاید تم اپنی بہن سے میری شکایت کرو گے ایلے نہیں نہیں ایسے کیسے ہو سکتے تو پھر کیا سوچائے کب سے جوئننگ کرنے ہوں کل سے کل سے کل سے اوکے کل یہ بتاؤ کیا پیو گے چائے کافی کچھ مانگاو چائے اوکے موسیقی 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 مجھے چاپ مل گئی ہے اوہ بیری نائس کانگرچولیشنز کیا ہوا زیادہ خوشی نہیں ہوئی تمہیں نہیں نہیں بہت خوشی ہے پر رات کو نین نہیں پوری ہوئی تھی تو کچھ سر میں درد کیا ہوا تم ٹھیک تو ہو نا ہاں میں ٹھیک ہوں ہم شام کو مل رہے نا تو پھر ہم لگ اس کو سلیبیٹ کریں گے اچھے سے چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ ہی سلمان ہی کیسی ہو میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو ویسے بھی خال تو تمہارا ہی پوچھنا چاہیے کیوں کیا مطلب کیوں سریحہ کے منگیتر ہو تو ہاں دوسارا اس میں ایسی کونسی انوکی بات ہے تمہیں پتا ہے اس میں کیا انوکی بات ہے اچھے تو سمجھ نہیں آتا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ ہو کیوں آخر خیز مہینڈ مات کرنا چھے لگتا ہے وہ لڑکی تمہارے بلکل بھی کابن میں لیا اور یہ تم کیسے گیچکتے ہیں بھائی جو لڑکی آپ نے مانگیتر کی اززت کرنا نہیں جانتی تم نے اسے اپنے سر پر چڑھا کر اکھا ہے ہاں نوری وہ آئیشہ کو کہا ہے کھانے کے لیے جی بیکم سایوہ کیا کہا اس نے انہوں نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے اسے کہو کہ اگر ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہتی تو کمرے میں کھانا مانگا لے نوری میں بہار جا رہی تھوڑے دے تک واپس آسکے کیا بات ہے میں نے تمہیں اتنی بڑی خبر سنا دی اور تمہارے موڈا آفرہ ماما کو پتہ سایدی کس بارے میں تمہارے بارے لیکن یہ تو اچھی خبار ہے نا ایک نیک دن تم نے بتانے ہی تا ان کو ہمارے بارے میں ہاں لیکن بچہ کچھ اور ہے اصل میں ماما اور میرے بیت حضرت پروبلمز بچہ کچھ بڑی خوبصہ بچہ کچھ بڑی خبر بچہ بڑی خبر مجھے کچھ بڑی خبر بچہ بڑی خبر بچہ بڑی خبر تو مانسا سواری کرلو اچھا مور تو ٹھیک کرو ماتن تو پیلو چوڑا کرو ٹھیک ہم موسیقی بولو کہاں بزی ہو یار صبح سے فون بھی نہیں کیا بزی تھی بزی ہو بٹ کہاں بزی ہو تم مجھے انویسٹیگیٹ کر رہے ہو نہیں ایسی بات نہیں ہے تم مردوں کا کیا بھروزہ کب کس بات کو کس انداز میں پوچھ لو فریہ ایسی بات نہیں ہے تو پھر کس لئے فون کیا ہے سلمان بھئی تم میری فیانسے ہو اور میرا جب دل جائے گا میں تمہیں فون کروں گا بس تم سے بات کرنے کا دل چاہ رہا تھا اس لئے سلمان سٹاپ بینگ سو چیزی ہم کل ہی تو ملیں کوئی امپورٹن بات ہو تو بتاؤ نہیں ضروری بات تو نہیں کرنی بڑ تو پھر میری آواز سننے کے لئے بات میں بات کر لیے نا ابھی میں بہت بزی ہوں میرا بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے اوکے بائی سمجھ نہیں آتا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ ہو کیوں آکھر مجھے لگتا ہے وہ لڑکی تمہارے بلکل بھی کابل نہیں ہے جو لڑکی اپنی منگی کر کی عزت کرنا نہیں جانتی تم نے اسے اپنے سر پہ چڑھا کر رکھا ہے اشی بی بی آپ نے مجھے بلایا ہاں وہ ماما نے کھانا کھایا نہیں اشی بی بی میں نے دو بار انہیں بلایا مکر انہیں کھانے سمانا کر دیا ٹھیک ہے تم جا ٹھیک 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 نہیں ماما میں نے آپ کو جو کچھ بھی کہا مجھ میں میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنے کا نہیں تھا تو پھر کیا تھا مجھے باتیں سنانا مجھے یاد دلانا کہ میری زندگی کتنی عذیتناک رہی ہے نہیں ماما ایسا نہیں ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا میں نے سب کچھ خصے میں کہتیا آج میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں آرشا تمہارے باپ نے مجھے نہیں چھوڑا دیا میں نے اسے چھوڑا تھا اور تب جب میں نے اپنی آنکھوں سے کسی اور کے ساتھ دیکھا دوں میری زندگی میں صرف دو ہی راستے تھے اس وقت یا تمہیں اسے چھوڑ دوں یا پھر خودکشی کر لو میری نزیم کے سامنے صرف تمہارا چہرہ تھا ایشا اور کچھ بھی نہیں جانے دے ماں مجھے نہیں سننا ہو آپ پلیز اب ٹنشن نہیں نہیں سوچیں اس بارے میں کیوں عذیت دے رہی ہے خود کو ہم شایان سے ملنے گئی تھی ہم شایان سے ملنے گئی تھی جی مم آپ جیس پلیز ایک بار اسے ملے آپ کیوں بغیر دیکھے اسے رجیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے بلان اسے گھر پہ کرا مم باقی میں ماما ہاں اسے سیریس شکریہ 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 شکریہ